اسلام علیکم فرینڈ می نیم از آفتاب ویلکم ٹو آفتاب گارڈننگ آئیڈیاز اس ویڈیو میں ہم آپ کو فروری مارچ اپریل کے مہینے میں سیٹ سے گروہ کرنے والی ویجیٹیبل کے بارے میں بتائیں گے ایکچولی ہم گرمیوں کے موسم کی ہی سبزیاں فروری مارچ اپریل کے مہینے میں اگاتے ہیں اور ان ویجیٹیبل کو ہم جون جلائی کے مہینے میں ہارویسٹ کرتے ہیں اب ان ویجیٹیبل کے نام ون بائی ون آپ کو بتاتا ہوں کریلہ کریلے کے پودے کو ہم سیٹ سے فروری مارچ کے مہینے میں بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی گروہ ہو جاتا ہے اور کریلے کے پودے سے ہمیں بہت زیادہ کریلے بھی ہارویسٹنگ کرنے کو ملتے ہیں اچھی ہارویسٹنگ کے لیے ان پودوں کی ون جی سے تھری جی تک کٹنگ لازمی کریں کریلے کے پودے کی آپ پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں گیا قدو گیا قدو یعنی لوکی کے پودے کو بھی ہم سیٹ کے ساتھ بہت ایزی گروہ کر سکتے ہیں گیا قدو یعنی لوکی کے سیٹ کو زمین کے اندر ڈریکٹ لگانا بہتر ہے آپ اس کی سیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن لوکی کے پودے بہت تیری سے بڑھتے ہیں اور ان کی روٹس بھی بہت تیری سے ڈولپ ہوتی ہیں اس لیے جب ہم ان کی سیڈلنگ کرتے ہیں تو ان کو بڑھنے کے لیے پوری جگہ نہیں ملتی جس سے ان کی گروہ متاثر ہو سکتی ہے اس لیے ان سیٹ کو ڈریکٹ زمین میں لگانا ہی بہتر ہے بنڈی بنڈی کو بھی ہم فروری مارچ اپرل کے مہینے میں بیس سے بہت آسانی کے ساتھ اگا سکتے ہیں بنڈی کو آپ ڈریکٹ زمین میں یا اس کی پنیری تیار کر کے دونوں طرح سے گروہ کر سکتے ہیں توری توری بھی بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے توری کے بیٹ کو بھی ہم ڈریکٹ زمین میں یا پنیری تیار کر کے دونوں طرح سے اگا سکتے ہیں توری کے پودے لگا کر ہم اس سے بہت زیادہ توری ہارویسٹ کر سکتے ہیں دنیا دنیا تو ہمارے کچن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دنیا کو تو ہم اپنے کچن میں مجود سیٹ سے ہی فروری مارچ کے مہینے میں بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں دنیا کے سیٹ کو ڈریکٹ زمین کے اندر ہی لگایا جاتا ہے پالک پالک کو بھی ہم فروری مارچ کے مہینے میں سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں پالک کے بیٹ کو بھی ڈریکٹ زمین میں ہی لگایا جاتا ہے اودینہ فروری مارچ کے مہینے میں ہم پودینے کو کٹنگ سے بہت ایزی گروہ کر سکتے ہیں پودینے کو بیٹ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے لیکن کٹنگ سے پودینہ بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتا ہے شملہ مرچ شملہ مرچ کو ہم فروری مارچ کے مہینے میں سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں شملہ مرچ کی پہلے پنیری تیار کر لینی چاہیے اس سے پودوں کی گروہ اچھی ہوتی ہے کھیرہ کھیرے کو گروہ کرنے کا بیسٹ موسم فروری ٹو اپریل ہے اس کے بعد آپ کھیرے کو برسات کے موسم میں بھی گروہ کر سکتے ہیں کھیرے کے بیچ کو آپ ڈریک زمین میں یا پنیری تیار کر کے دونوں طرح سے لگا سکتے ہیں تر تر جس کو ہم ککڑی بھی کہتے ہیں یہ فروری مارچ کے مہینے میں سیٹ سے بہت ایزی گروہ ہو جاتا ہے اس کے بیچ کو بھی ہم ڈریک زمین میں یا پنیری تیار کر کے دونوں طرح سے لگا سکتے ہیں یہ بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے بند گوبی بند گوبی کو ہم ستمبر نومبر کے بعد فروری مارچ میں بھی اگا سکتے ہیں بند گوبی کو بھی بھیج یا پنیری دونوں طرح سے لگایا جا سکتا ہے لیکن بند گوبی کی بھی پنیری تیار کر لینا بہتر ہے پیاز پیاز کو بھی ہم بند گوبی کی طرح فروری مارچ میں دوبارہ لگا سکتے ہیں پیاز کی پنیری تیار کی جاتی ہے اور تقریباً چھالیس دن میں اس کی پنیری تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پورٹس اور کیاریوں میں شفٹ کرتے ہیں ٹینڈا ٹینڈے کے سیڈ کو ہم فروری سے اپریل تک گروہ کر سکتے ہیں ٹینڈے کی پنیری یا دریکٹ زمین میں دونوں طرح سے لگایا جاتا ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے اس کو دریکٹ زمین میں لگایا جائے بینگن بینگن کے بیچ کو بھی ہم فروری مارچ اپریل کے مہینے میں بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں بینگن چاہے گول ہو یا لمبے بلیک ہو یا وائٹ ان کے سیڈ کی پہلے پنیری تیار کر لینی چاہیے اس سے بہتر ریزلٹ ملتا ہے عربی عربی کو بھی ہم پورا سال گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو گروہ کرنے کا بیسٹ موسم جون جلائی اور اگست کا مہینہ ہے عربی کو دریکٹ زمین میں ہی لگایا جاتا ہے ہری مرچ ہری مرچ کے بیچ بھی ہم فروری کے مہینے میں گروہ کر سکتے ہیں ہری مرچ کی پنیری تیار کر کے لگانی چاہیے پنیری تیار کر کے لگانے سے اچھی گروہ ملتی ہے آلو آلو کو بھی ہم جنوری فروری میں گروہ کر سکتے ہیں آلو کو بھی ڈریکٹ زمین میں ہی لگایا جاتا ہے پول گو بھی پول گو بھی کو بھی آپ سیڈ سے جنوری فروری میں گروہ کر سکتے ہیں پول گو بھی کو لگانے کا صحیح موسم سردیوں کا ہوتا ہے حلدی حلدی کو فروری سے جلائی تک گروہ کیا جاتا ہے حلدی کو لگانے کے صحیح موسم کی بات کی جائے تو وہ جون جلائی کا مہینہ ہے حلدی کو برساز شروع ہونے سے پندرہ بیس دن پہلے گروہ کر لینا چاہیے میتھی میتھی کو بھی آپ فروری کے مہینے میں گروہ کر سکتے ہیں میتھی کے بیچ کو بھی ڈریکٹ زمین میں ہی لگایا جاتا ہے اس کی بھی پنیری تیار نہیں کی جاتی تمارٹر تمارٹر کو بھی آپ فروری کے مہینے میں بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں تمارٹر کے پودوں کی پنیری تیار کرنی چاہیے تمارٹر کی پنیری لگانے سے بہت اچھی گروہ ملتی ہے سوہانجنا سوہانجنا کے سیڈ بھی آپ فروری مارچ اپرل کے مہینے میں لگا سکتے ہیں سوہانجنا کے سیڈ لگانے کا یہ بیسٹ موسم ہے سوہانجنا کے سیڈ آپ ڈریکٹ یا پنیری دونوں طرح سے لگا سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں اور سال لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بار وقت ملے اوکے فرنڈ اللہ حافظ اپنی دعاو میں یار رکھی